ایلو سی سے پاکستان کی قائرانہ حرکت کا ویڈیو سامنے آیا ہے پاکستان جب ایلو سی سے سٹے گاؤں کے سکولوں کو نشانہ بنانے لگا تو بچے گولیوں کی بیچ کھر گئے بچوں کو بچانے کے لیے سینہ کے جوان سرکشہ کوچ بن کر کھڑے ہو گئے موسیقی لگتار پاکستان کی گولیاں برس رہی تھی گولیوں سے بچنے کے لیے سکول کے بچے بھاگ رہے ہیں بچے گھبرائے نہیں انہیں کوئی آج نہ آئے اس کے لیے سینہ کے جوان بچوں کے ٹھیک پیچھے رہے تاکہ اگر کوئی انہونی ہو بھی تو وہ بچوں تک نہ پہنچ پائے دیکھیں کیسے جوان نے بچوں کو گود میں اٹھا لیا بچوں کا سرکشہ کوچ بن کر جوانوں نے انہیں بکتربند گاڑی تک سرکشت پہنچایا سینہ کے انچاس راستریا رائیفل کے جوانوں نے جان پر کھیل کر بچوں کو بچایا انہیں اپنی گاڑی میں گھر تک پہنچایا چھے سکولوں کے بچوں کو ریسکیو کیا یہ تصویریں کل صبح نو بجے پونچ کے بولا کوٹ اور مینڈھر سیکٹر کی پاکستان نے نو بجے سے ایک بجے تک لگاتار فائرنگ کی گولیوں سے چھلی اس گاڑی کی حالت دیکھی اس پر پچاس سے زیادہ گولیا داگی گئی ہے کار کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں پوری کار کبار ہو گئی ہے یہ پاکستان کے اکساوے کی کاروائی کا سبوت ہے پاکستان نے کئی گھروں پر موٹار بھی دھاگے پورے علاقے میں دہشت فیلا دی کار پاکستان نیلو سی سے سٹے بھارتے گاؤ پر گولے برسا رہا ہے سیز فائر توڑنے کی آڑ میں وہ آتنکیوں کی گھسپیٹ کرانا چاہتا ہے لیکن اس کی ہر چال کو ناکام کیا جا رہا ہے راہی کپور پونچ آج تک اور بڑی کبر آپ کو بتا دے پاکستان کی تدھان منصری نے ایک بار پھر سے پرمانو حملے کی دھمکی دی ہے امران خان نے مانا ہے کہ بھارت کے ساتھ پارم فرک ید میں پاکستان ہار جائے گا ایسے میں جنگ ہوئی تو بعد پرمانو حملے تک جائے گی لیکن جب ہی امران خان میں خالیا یہ بیان دیا ہے اور اس نے مانا ہے کہ پاکستان ہار جائے گا اگر بھارت کے ساتھ راجشنل وار ہوتا ہے اگر پارم پرک طریقے سے جنگ ہوتی ہے تو لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی